السلام علیکم پیارے پاکستانیوں آج میں اپنے عبائی گاؤں آیا ہوا ہوں اس گاؤں میں میری پدیش ہوئی تھی اور بچپن کے کچھ سال میں نے اس گاؤں میں گزارے ہیں اور میں آج اپنے عبائی گاؤں میں آیا ہوں اور یہاں پہ میرے بزرگوں کا میزار شریف بھی ہے اور میں اپنے بزرگوں کے میزار پر بھی حاضری دوں گا تو ہم چلتے ہیں اپنے بزرگوں کے میزار پر تو یہ دیکھیں دوستو گاؤں میں نیچر کے بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے یہ جب آپ گاؤں میں آتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے آج کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ حریالی کا نام و نشان نہیں اور بعض تو جگہیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو موڈرن بنا لیا ہے لیکن فطرت سے دور ہو گئے ہیں دوستو جب فطرت سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو اس سے روحانیت چھن جاتی ہے اس سے وہ احساسات جذبات اس سے چھن جاتے ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے ہوتے ہیں آپ میرے پیچھے بیک گراؤن میں دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت محول اور کتنی پیاری پیاری جگہیں ہیں تو ہم اسی محول میں آپ کو اپنے دادا جی کے میزار پر لے کے جائیں گے اور دوستو اولیاء اللہ کے میزارات کی حاضری دینا بھی یہ ایک شرف کی بات ہے اور آپ جہاں جس علاقے میں بھی جائیں تو سب سے پہلے آپ کو کسے اللہ کے ولی کے میزار پر ضرور جانا چاہیے کیونکہ اس سے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری ملتی ہے ان کا فیضان نصیب ہوتا ہے اور ضرور وزٹ کیا کریں اپنے مخصوص علاقوں کا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری جگہ ہے تو خوبصورتی فطرت میں ہے آپ فطرت سے جتنا دور بھاگیں گے اتنا آپ کے اندر سے وہ تمام کوالٹیز نکلتی جائیں گی جو ایک اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت میں اضافہ ہو تو وہ فطرت کے نیچر کے قریب ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ ان کے اکثر مزارات آپ ایسی جگہ پر دیکھیں گے جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے مثلا آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں آپ ایس کشمیر کے علاقوں میں چلے جائیں تو بزرگوں کے مزار ایسی جگہ پر واقعہ ہیں کہ جہاں پہ بلکل بیعبان علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بزرگوں کے مزار ہوتے ہیں وہ لوگ فطرت کے زیادہ قریب رہتے تھے فطرت کے جتنا قریب کریں گے اتنی آپ کی ٹینشنیں ختم ہوں گی اتنی آپ کی بیماریاں نخلستیں ختم ہوں گی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو جنور جنگل میں رہتے ہیں وہ جنور پنجرے والے جنوروں سے زیادہ صحت ماند ہوتے ہیں حالانکہ جنگل میں ان کو ڈھونڈ کے خوراک لینا پڑتی ہے جبکہ آپ ان کو پنجرے میں خوراک مہیا کرتے ہیں تین ٹائم مہیا کرتے ہیں لیکن جنگل والے جنور زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور صحت ماند بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرت کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں تو میں ابھی پہنچنے والے ہم دادا جی کے مزار پر ابھی میں پیدل چار رہا ہوں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو زیانت بھی کروائیں گے تو میں آپ کو دادا جی کے بارے میں بتاتا جاؤں یہ اللہ کے بزرگ گزرے ہیں یہ علاقہ انہوں نے آباد کیا تھا جس علاقے میں میں جا رہا ہوں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ علاقہ انہوں نے آباد کیا تھا تو انہوں نے جب آباد کیا تو یہاں پہ جس جگہ میں قیام پسیر ہوئے بلکل کوئی یہاں پہ آبادی نہیں تھی پھر انہوں نے اپنی جگہ لوگوں کو دین لوگوں نے آکے اپنے مکانات بنائے اور یہاں ایک پورا گاؤں کا محول انہوں نے بنایا پھر ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بزرگ فرماتے ہیں یہاں کے جو جنہوں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کی قبر پہ لوگ معاملات کرنے لگے کہ کہاں پہ دفن کیا جائے کہاں پہ دفن کیا جائے لیکن ایک صاحب اکڑو دانش اور فہم والے بندے نے کہا کہ بزرگ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو ادھر اللہ کے گھر میں ہی دفن کیا جائے تو یہاں پہ مسجد جو انہوں نے بنوائی تھی کچھی مسجد تھی اس ٹائم پہ تو انہوں نے جو مسجد بنوائی تھی اس کے ایک حصے میں بزرگوں کو انہوں نے دفن کر دیا تو بھی دادا جی کا مزار مسجد میں ہیں آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں اب ہم پہنچ چکے ہیں بس تھوڑی ہی تھوڑے ہی فاصلے پہ جو ہے ہم پہنچنے والے ہیں بس یہ آرہا ہے قریب یہ قریب جی پہنچ چکے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جی دوستو ہم مسجد پاک میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے ہم اپنے دادا جی کے مزار پر حاضری دیں گے تو یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں جناب انٹر ہو رہے ہیں مسجد میں تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے بالکل سامنے یہ مزار شریف ہے اس پر ہم نے گمبد نہیں ڈالا ہوا کیونکہ مسجد کا عدب برقرار رہے اس وجہ سے ہم نے مسجد کے اندر مزار شریف پر گمبد نہیں ڈالا تھا کہ اس دور میں یہ مسجد چھوٹی تھی اس وجہ سے مزار ایک سائیڈ پہ تھا اب مسجد کھلی کی ہوئی ہے اس وجہ سے مزار تھوڑا سا سینٹر میں آگیا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے یا اس پر کوئی حرام کام کیا جاتا ہے ایسے کام کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ مزار پیچھے ہے اور سجدہ گاہ آگے ہے تو سجدے کی بالکل بھی یہ بیدتوئی اور مشرقی لوگ نہیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ اس دور میں مسجد چھوٹی تھی کچھی تھی تو مزار ایک سائیڈ پہ تھا ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں یہ دوستو مسجد پاک ہے اور مسجد کے بالکل سہن میں ابھی سہن کھلا کیا ہوا ہے تو سہن میں یہ مزار شریف ہے اس لئے ہم نے اس کے اوپر گمبد وغیرہ تعمیر نہیں کیا کیونکہ مسجد کا عدب و احترام رہے مسجد کے عدب و احترام کے وجہ سے ہم نے گمبد کی تعمیر نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مزار شریف اس طرح ہی نظر آئے گا مزار شریف موسیقی موسیقی باقی یہ مسجد کا سہن ہے مسجد کا جہاتہ ہے اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد فرمائے نمازیوں سے تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے تفیل آپ سب لوگوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے جس معاملے میں دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے تفیل آپ کی بھی اور آپ کے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دودھ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ